بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور ابھی ہو رہا ہے صبح کا ٹائم نو ساڑھے نو بج رہے ہیں اور میں آگئی تھی کچن میں ناشتہ بنانے کے لئے اور کافی دن ہو گئے تھے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ناشتہ شیئر نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آج ناشتے سے اپنا ولوگ سٹارٹ کیا جائے اور یہاں میں بنانے لگی تھی چائے اور آج میں بنا رہی ہوں لچے والے پراتھے اور ساتھی ساتھ میں میں نے دودھ بھی بوائل کر لیا تھا کیونکہ دودھ بھی آ گیا تھا اور دودھ بوائل کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ پراتھے بنانا سٹارٹ کر دیا تھا پراتھا یہاں پہ میں صرف ایک بنا رہی ہوں کیونکہ میں آج ناشتے میں تھوڑا سا چینج لوں گی کیونکہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا پراتھا کھانے کا تو میں رسک لوں گی اور میرے ہزبن گئے تھے میرے لئے رسک لینے کے لیے اور یہاں میں بنا رہی ہوں پراتھا پراتھے کو سمپل میں نے بے لیا تھا اور لچے دار پراتھا بنانے کے لیے میں نے اس میں لگایا تھا گھی اور اگر آپ کو جیسے پتھان کے پراتھے ہوتے ہیں پتھان کے پراتھے بنانے کے لیے اس میں تھوڑا سا اوپر سے میں نے اس کو خشکی سے گھی لگانے کے بعد خشکی ڈال دی تھی خشکی ڈالنے سے کرسپی پن آتا ہے پراتھے میں اور پھر اس کے بعد اس کو سمپل میں نے فول کر دیا تھا اس طرح سے اس کی لیئرز بھی دیکھتی ہیں پراتھے کی اور ایک کرسپی پن جو ہوتا ہے وہ بھی آتا ہے تو یہاں میں بنا رہی تھی پراتھا اور دیور اور ساس ناشتہ کر چکے تھے کیونکہ دیور کو صبح جاپ پہ جانا ہوتا ہے اس لیے امیوں نے ناشتہ بنا کر دے دے دیتی ہیں اور وہ لوگ ناشتہ جلدی کر لیتے ہیں میں ناشتہ جب کرتی ہوں جب میرے ہسپرن آفس سے آ جاتے ہیں کیونکہ وہ نائٹ میں جوب کرتے ہیں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور شیئر کریں اپنے فرنڈز اور فیملیز کے ساتھ تاکہ مجھے بھی خوشی ملے آپ لوگوں کی نوٹیفیکیشنز سے تو اس لیے میرے چینل کو سپورٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور کل مجھے کمنٹس بھی آئے تھے تو مجھے کافی اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں بہت جلدی ماشاءاللہ سے میرے پاس کافی اچھے ویوز آنا شروع ہو گئے ہیں تو خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سپورٹ کرنے لگ جاتا ہے کمنٹس کرتا ہے تو یقین مانے اتنی خوشی ہوئی کل مجھے مجھے مریم نے بھی میسیج کیا تھا اور میرے پاس دو تین ویورز کے اور بھی میسیجز آئے تھے تو مجھے بہت خوشی ہوئی تھی اسی طریقے سے آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں بھی محنت کر رہی ہوں اور پھر میں یہاں پہ کرنے لگی تھی اپنے روم کی کلیننگ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد اور یہاں میں نے جو ABCD دکھائی تھی وہ میری بیٹی کی تھی اور ظاہر بات ہے جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں جن کے ماشاءاللہ سے بچے ہوں گے انہیں اچھے سے پتا ہوگا کہ گھر بچوں سے کتنا پھیل جاتا ہے تو بس آن این آف میرے صبح سے شام تک یہی کام چلتے رہتے ہیں اور سمیٹر سمارٹی بھی ساتھی ساتھ سلتی رہتی ہے کیونکہ حورب کافی جگہ اپنے ٹوائس کو بھی پھیلا دیتی ہیں اور پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ بھی کافی پھیل جاتا ہے تو یہ تھی میرے روم کی فائنل لک اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے کھایا دوپہر کا کھانا آج دوپہر کے کھانے میں میرے ہزبنٹ کا دل جا رہا تھا کہ دہی کا رائتہ بنایا جائے کیونکہ کرانچی میں آج بہت زیادہ گرمی تھی اور ٹیمٹریچر کافی ہائی لیویل پہ پہنچا ہوا تھا تو اس لیے ہم لوگوں نے بنایا میں نے بنایا دیا پر دہی اور سالٹ کا رائتہ اور ساتھ میں بنایا تھے میں نے بیسن کے پراتھے جو کہ بہت اچھے بنے تھے تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو سبسکرائب مائی چینل لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملیز کے ساتھ نیکس فلوگ میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی امید کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ